السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فہمیدہ مرزا کی بائیوگرافی بتائیں گے دب کے میدان سے پہلی خاتون سپیکر قوم اسمبلی تک کا سفر کتنی احساسوں کی مالک اور کرپشن کا کیا الزام لگا مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں فہمیدہ مرزا 20 دسمبر 1956 کو کراچی میں پیدا ہوئی فہمیدہ مرزا کا تعلق سندھ کے ایک باعثر سیاسی خاندان سے ہے زلفقار مرزا سے شادی ہوئی اور فہمیدہ مرزا کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا زیاء الحق کے سابق وفاقی وزیر اور بے نظیر بھٹو کے دور میں پی 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 کی امن قاضی عبد المجید عابد کی بیٹی ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیگل اینڈ ہیلتھ سائنسیز چامشورہ سے اپنی تعلیم 1982 میں مکمل کی سیاست میں آنے سے پہلے آپ ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی چلاتے رہی جس کا نام انفو مشین تھا بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے انفرمیشن کمیونکیشن لیمیٹڈ رکھ دیا گیا فہمیدہ مرزا کا تعلق ایک سندھی شیعہ مسلمان سیاسی گھرانے سے ہے یہ خاندان حیدر آباد کے قاضی بھی کلاتا ہے آپ کے دادا قاضی عبد القیوم حیدر آباد میونسپلیٹی کے پہلے مسلمان صدر تھے آپ کے والد قاضی عبد المجید عابد صبح سندھ میں کئی وزارتوں کے سربراہ منتخب ہوئے اور وفاقی قبیرہ میں بھی شامل رہے 1982 سے 1990 کے دوران میں وہ سبائی وزیر مواصلات وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وفاقی وزیر زراعت و خورات وفاقی وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر پانی و بجلی کے عہدوں پر فائز رہے آپ کے چچا قاضی محمد اکبر بھی صبح کابینہ میں بطور وزیر داخلہ شامل رہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ڈاکٹر زلفقار علی مرزا جو آصیف علی زرداری کے قریبی دوست ہیں کی بیٹی ہے زلفقار علی مرزا پاکستان کی قوم اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں فہمیدہ مرزا نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز انیس سو ستانوے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر کیا انیس سو ستانوے کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے حل کے اینے ایک سو تیتر سے قومی اسمبلی کی نشست حاصل کی دوہزار دو کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے حل کے اینے دو سو پچیس کی نشست سے الیکشن لڑا اور نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں تیسری طفع این نے دو سو پچیسے قوم اسمبلے کی منبر بنی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی سپیکر قوم اسمبلی منتقی ہوئی دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں بھی فہمیدہ مرزا قوم اسمبلے کی نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا قوم اسمبلے کی ان چند خواتین ارکان میں سے ہیں جو خواتین کی مختص نشستوں کے بجائے عام انتخابات کے ذریعے کامیاب قرار پائیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے پاکستان پیپس پارٹی کو چھوڑ کر گرینڈ ڈیموکرائٹک علائنس میں شامل ہو گئی اور قوم اسمبلے کے حل کے این نے دو سو تیس سے نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی جون دوہزار اٹھارہ میں انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور زلفقار مرزا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے قرص کی فالٹ ہیں اور یہ بھی انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور زلفقار مرزا نے نیجی بینکوں سے عرضے لے رکھے ہیں جو کہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے بعد میں رائٹ آف کروا لیے گئے اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ کو عمران خان نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور وفاقی وزیر برائے بین السبائی تعاون کا قلمدان دیا الیکشن کمیشن کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ایک سو چھالیس طولہ زیورات رکھتی ہیں جن میں سات سونے کے سیٹ بیس چوڑیاں شامل ہیں فہمیدہ مرزا آٹھ کروڑ سے زائد اساسوں کی مالک ہے اور فہمیدہ مرزا کے پاس ڈیر کروڑ مالیت کا دبائی میں اپارٹمنٹ بھی ہے دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ